بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق پڑھیں گے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھیں نمبر چودہ غزوہِ حدیبیہ غزوہِ حدیبیہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پیروں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرے کے ارادے پر مدینے سے مکہ کو روانہ ہوئے اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پیروں کہتے ہیں ان کی اتباہ کرنے والے ان کی بات ماننے والے یعنی صحابہِ کرام اپنے پیروں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرے کے ارادے پر مدینے سے مکہ کو روانہ ہوئے اور قربانی کے واسطے وہ اونٹ بھی ساتھ لے لئے اور قربانی کے واسطے وہ اونٹ بھی ساتھ لے لئے جن پر قربانی کی معینہ علامتیں کر دی گئی تھی جن پر قربانی کی معینہ علامتیں معینہ علامتیں معینہ مطلب مقررہ مقررہ جو علامتیں ہیں یعنی قربانی کی جانور پر پہلے کیا ہوتا تھا کہ گردن میں ایک پٹہ ڈال دیا جاتا تھا قلادہ تو نشانی ہوتی تھی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو وہی معینہ علامتیں کر دی گئی تھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر آدمی تھے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر آدمی تھے جس قدر جس قدر مطلب جتنے آدمی تھے قدر تعداد جس قدر آدمی تھے جتنی تعداد میں آدمی تھے ان کی تعداد میں اختلاف ہے ان کی تعداد میں اختلاف ہے تعداد مطلب گنتی کونٹنگ ان کی تعداد میں اختلاف ہے لیکن جس روایت میں ایک ہزار پانچ سو بیس کی تعداد آئی ہے لیکن جس روایت میں روایت مطلب حدیث لیکن جس روایت میں ایک ہزار سو بیس کی تعداد آئی ہے اس کو صحیح مانا گیا ہے اس کو صحیح مانا گیا ہے ان سب کے پاس ایک ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ تھا ان سب کے پاس ایک ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ تھا اور تلوار ان دنوں ہر ایک مسافر کو اسی طرح ہاتھ میں لینی پڑتی تھی اور تلوار ان دنوں ہر ایک مسافر کو اسی طرح ہاتھ میں لینی پڑتی تھی جس طرح آج کل کسی جنگل کے سفر میں چھڑی جس طرح آج کل کسی جنگل کے سفر میں چھڑی جب یہ خجاج کا قافلہ ذو الحلیفہ پر پہنچا جب یہ خجاج کا قافلہ حاجی کی جمع ہے خجاج جب یہ خجاج کا قافلہ ذو الحلیفہ پر پہنچا جہاں سے حج کے عمل کرنے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے حج کے عمل کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو اہلِ مکہ کو بھی اطلاع مل گئی تو اہلِ مکہ کو بھی اطلاع مل گئی تو اہلِ مکہ کو بھی اطلاع مل گئی انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو ان لوگوں کو مکہ میں نہیں آنے دینا چاہیے ان لوگوں کو مکہ میں نہیں آنے دینا چاہیے اور اس غرض کے پورا کرنے کے لیے نواحِ مکہ کی اور قوموں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اسی غرض کے پورا کرنے کے لیے اسی غرض غرض مطلب مقصد اور اس غرض کے پورا کرنے کے لیے نواحِ مکہ نواحِ مکہ مطلب نمکہ کے اردگرد اطراف کے لوگ نواحِ مکہ کی اور قوموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک بھاری فوج مرتب کر کے مکہ سے نکل کر زیتوہ مقام میں آٹھ ہرے اور ایک بھاری فوج مرتب کر کے مکہ سے نکل کر زیتوہ مقام زیتوہ زیتوہ مقام میں آٹھ ہرے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورے سے معمولی راہ چھوڑ کر ایک دشوار گزار راستہ اختیار کیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مشورے سے مشورے سے معمولی راہ معمولی راہ یعنی جو راستہ آسان تھا جس راستے سے جانا آسان تھا اس معمولی راہ چھوڑ کر ایک دشوار گزار راستہ جو راستہ بہت کٹھن تھا اس دشوار گزار راستہ اختیار کیا اور بہت محنت و تکلیف محنت و تکلیف اٹھا کر سنیت المرار سنیت المرار میں پہنچے اور بہت محنت و تکلیف اٹھا کر سنیت المرار میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قسوہ جو بڑی تیز رفتار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قسوہ جو بڑی تیز رفتار تھی قوی بھی قوی بھی کہ تھکنا جانتی ہی نہ تھی قوی بھی قوی مطلب طاقتور بھی تھی کہ تھکنا جانتی ہی نہ تھی یکا یک یکا یک بیٹھ گئی یکا یک مطلب اچانک بیٹھ گئی باوجود کے باوجود کے لوگوں نے اس کے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر نہ اٹھی مگر نہ اٹھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نتیجہ نکالا کے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نتیجہ نکالا کے یہ نتیجہ نکالا کے ہمارا اس حال میں آگے جانا حرم کعبہ کی بے حرمتی کہ ہمارا اس حال میں آگے جانا حرم کعبہ کی بے حرمتی حرم کعبہ کی بے حرمتی کا باعث ہے باعث ہے یعنی اس سے آگے اگر ہم گئے تو کھانا کعبہ کی اور حرم شریف کی بے حرمتی ہوگی کہ سبب بنے گا ہمارا جانا آگے جو خدا کو منظور نہیں جو خدا کو منظور نہیں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کر خدیبیہ میں چلے آئے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کر خدیبیہ میں چلے آئے اور یہیں مقام کیا اور یہیں مقام کیا تو آج یہیں تک